جے جو بھی ساسنگت چل کے آئی ہے شاست نام شامستان داتا رہبر کا رہبوں گرم جن پہ برسا ہے برس رہا ہے آپ سب کا اس روحانی بھنڈارے پہ آنے کا بہت بہت سواقت جی آیا نو خوش آمدید کے اتے ہیں موس ویلکم آج کا دن وہ دن جس دن شامستانہ جی داتا رہبر نے سچے سودے کی نیم رکھی وہ دن جس دن کی وجہ سے آج کروڑوں لوگ نشہ چھوڑ کے برائیاں چھوڑ کے نرک سے سورگ میں پرویش کر چکے ہیں تو سائن داتا رہبر مالک ویپروہ مستانہ جی مہاراج کے اس کو پروپکار یا مہا پروپکار کوئی بھی شبد استعمال میں لائیں بہت بونا اور چھوٹا لگتا ہے پر پھر بھی جتنے شبدوں کی شکتی ہے اس کے اکارڈنگ اس مہان پروپکار کے لیے آپ سب کو اس مرشد کامی داتا رہبر مالک شامستانہ جی مہاراج سے بہت خوشیاں ملیں اور بہت بہت آپ کو یہ دن موارک ہوئے اسی کے ساتھ شاہ ستنام شاہ مستان داتا رہبر کا ایک اور پروپکار روحانی جام جامے انسان جو کہ ابھی آج پلائے ابھی جائے گا اور آپ کروڑوں لوگ پی چکے ہیں اور جس کو پینے سے پتہ نہیں کتنے لاکھوں بیمار ٹھیک ہوئے ہیں جس کو پینے سے آنند میں جیون کی شروعات بڑی جلدی ہو گئی جس کو پینے سے برکتوں کے دھیر لگ گئے جس کو پینے سے جینے کا ڈھنگ آنے لگا اور جس کو پینے سے سماج میں جبردست بدلہ آیا اس روحانی جام کی برسگانٹ پہ بھی آپ کو بہت بہت موارک بات ستاہفنہ دیوز پہ بھی بہت بہت موارک بات روحانی جام بیہ ستاہفنہ دیوز پرم پتہ شاہ سترام جی مہراج نے جو فرمایا ہم تھے ہم ہیں ہم ہی رہیں گے انہی کے رحم و کرم سے ہی سب کچھ ہوا بہت لوگوں نے پوچھا گروہ جی کیا آپ نے کئی سال کئی مہینے پہلے پلیننگ شروع کی تھی کہ روحانی جام پہ لائیں گے ہم نے کہا نہیں بس چند دن پہلے خیال صدگر مولا نے سسنگ میں دیا اور ہم نے یہ بول دیا کہ سیوہ دار سیوہ داروں کی مٹنگ پہ جرور آئیں اس دن آپ کے لئے کوئی خاص خوشی ہوگی یہاں تک ہمیں یاد ہے بے پرواج نے یہی بچن اس دن بھی کروائے تھے کہ آپ جرور آئیں جو سیوہ دار نہیں آئے ان کو بھی بتائیں اور اسی دن آج کے دن روحانی جام کی شروعات ہوئی تھی صدگر مولا جو شروعات کرواتے ہیں بڑی گجب ہوتی ہے پہلے سچا سودا بنایا تو لوگوں کو شک پڑ گیا یاد یہ سائی مستانہ جی ہڈا روڑی یہاں پسو مرنے کے بعد پھینکے جاتے ہیں ان کی ہڈیاں ہو جاتی ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور سونے کی چیزیں نکال نکال کے لوگوں کو دیتے رہتے کبھی شمشان بھومی میں پھر آشن بنا لیا کیا کھیل کھیل ہی سائیں داتا رہ برنے اور کھیل ہی جا رہے ہیں مکان بنا لیا ڈھا لیا ڈھا لیا ڈھا لیا ڈھا لیا اور حیرانی ہوگی آپ میں جو بدھی جی بھی بیٹھے ہیں اگر آپ کو حیرانی ہوتی ہے تو اس سمیے کی یہاں ستسنگی بیٹھے ہوں گے آپ پوچھ سکتے ہیں ہوتا کیا تھا ایک مکان ڈھا دیا اور جب انہیں انٹوں کو اٹھا کے دوسرا مکان بناتے تھے تو انٹیں دھگنی ہو جاتی تھی دو مکان بن جاتے تھے دو کو ڈھا کے بناتے تین چار بن جاتے تو سیوہ داروں نے بولا سائن جی ایسا ہو رہا ہے سائن جی تالیمار کے ہنس بڑھے کہتے بری اپنی انٹیں بھی بچے دیتی ہیں اب آپ کو جکین نہیں آئے گا ایسے کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے بیہار میں جب باہر آئی تھی تو یہاں سے پندرہ کینٹر یا دس کینٹر بھر کے سمان کے بھیجے گئے انہوں نے ایک دھرمشالہ میں یا تحصیل در کا کوئی جگہ تھی وہاں بڑے ہال میں سب اتار لیے تیمے بنا کے جب الگ الگ جگہوں پہ بانٹا گیا آپ ان سیوہ داروں سے شہدبو نپال میں چلے گئے ہوں گے ہو سکتا ہے تو انہوں نے کم سے کم پچیس کینٹر بھر بھر کے بانٹ دیے چادر سے ڈھاپے رکھا لیکن سمان ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا لے کے پندرہ گئے تھے پچیس بانٹ دیے لگے رہے سمان بانٹتے رہے لگے رہے سمان بانٹتے رہے اب ساری جگہ سمان پورا آ گیا جتنا ایریہ تھا وہ چدر دیکھے دھیر اتنے کا اتنا ان سیوہ داروں نے یہاں ستنگ میں بھی سنایا تھا کہ ہم نے پھر ارداس کری کہ یہ مالک یہ ستگل ہم نے بھی گھر واپس جانا ہے اور یہاں سے انیاس شاہ ستنام شاہ مستان داتا جی نے ہم سے کلوا دیا کہ جب تک سمان کتم نہیں ہوگا آنا مت اور چدر سے ڈھاپ کے رکھنا تو اب چدر بھی نہیں اٹھا سکتے اور سمان کتم نہیں ہو رہا پچیز کینٹر بانٹ دیے دن کئی ہو گئے تو ساروں نے بیٹھ کے پرارتھنا کری ارداس کری کہ مالک رحمت کر گھر واپس جانا مہینہ ہو گیا پچیز دن ہو گئے اب سمان نہیں سب کو بانٹ دیے پھر بھی پڑا کیا کریں بس جیسے سمن کر کے آدھا گھنٹہ سمن کیا یا پرارتھنا کی جیسے ہی کینٹر بھرنے لگے بس ایک ہی کینٹر بنا سمان کتم اور سمان آسان بانٹ کے واپس آگئے تو سائی مستانہ جی مہراج اور شاست نام جی داتا رہبر کہ وہ وچن ہم دے ہمیں ہم رہیں گے وہی تو کروا رہے ہیں ویسا ہی تو ہو رہا ہے تب لوگوں نے بڑا کہا یار یہ سچا سودا بنا ہے یہ جرور پاکستان کا جاسوس ہے یہ تو فلان جگہ کا جاسوس ہے فلان جگہ کا جاسوس ہے نوٹوں والی مشینیں رکھتا ہے نئے نئے نوٹ بانٹتا رہتا ہے بڑی انکواریاں ہوئی بڑا کچھ کیا گیا پر نہیں ایسا تھا ہی نہیں کچھ تو آئے گا کہاں سے کچھ پھر گرگردی کے سمیں تو لوگوں نے ترے ترے کی چیزیں کوئی ہر کوئی گروہ بن کے بیٹھ گیا جیسے دیکھو گروہ میں چھے سات سو ہوں میں آٹ سو ہوں میں چھے سو ہوں میں پانٹ سو ہوں سو نے دوتی کمان کا سلی بھائی پر جس کو گروہ بنایا گروہ تو وہ ہی ہوگا دوسرا کیسے ہوگا اب پدوی دے دی تو اس میں خوشیاں دی تھی پر اہمکار سے سنبھاڑی نہیں گئی کسی کو پانٹ سو مستانہ چار سو کہ بھائی یہ نمبر دے دی ہے تیرے کو تو اس سے خوشیاں نہیں تھی پر وہ اہمکار میں مستانہ جی کا ہی روپ بن گئے کہ ہم تو مستانہ جی ہیں وہ تو روپ تو جس سے بناتے وہ ہی بنتا ہے ایسے دکے سے بنانے سے نہیں بنتا نا تو شاہ سلام جی داتا رہبر کو جب گروہ دی پہ بٹھایا گیا تب بھی یہی شور مچا بہت سو گروہ بنون بیٹھ گئے بڑا شور مچایا ہر آشرم کے اوپر کیس درج ہو گئے ترہ ترہ کے کیس چلتے رہے پھر روحانی جام جس کا ستھاپنا دیفز ہے آج کا دیفز روحانی جام کا بھی تو اس دن بھی بڑا شور مچا آپ سب جانتی ہو بتانے کی ضرورت نہیں وہ تو آپ کے سامنے نہیں ہے جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا ایم ایسی فلم بنی اس پہ پتہ نہیں کتنے یہ ہم چلنے نہیں دیں گے وہ کریں گے وہاں کریں گے فلا کریں گے کیوں بھائی ہے ہم نے کوئی بری چیز تو کری نہیں آپ سب نے دیکھا بہت سے عالم فازل آفیسر سہوان ڈی سی سہوان بکیل سہوان جس سہوان سب ہی نے دیکھا اس فلم کو اور ایک جگہ پندرہ بیس ایسے آفیسر آئے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا اور فلم سے باہر وہ روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے ہمیں یہ تو کوئی بتائے اس فلم میں اوجیکشن کیا ہے کس سین پہ اوجیکشن لگا ہے کسی کو نہیں بتا پایا کہ آخر گلت کیا تھا کسی دھرم کے برود کسی مذہب کے برود کسی کے برود اگر شراب کو گالی صرف ایک گالی ہے اس میں اور وہ شراب کو دی گئی ہے ہمیں لگتا ہے شراب کی پوجہ نہیں ہو سکتی اس کو تو اگر ایسے ہی ہو تو اچھی بات ہے تو وہ بھی چلو اور کہیں کچھ ایسا اس میں مطلب ہی نہیں تھا تو بھائی یہ چیزیں چلتی آئی تھے پرسائی مستانہ جی مہراج پرمپتہ شاست نابی داتا رہبر نے جو وچن فرمائے ہم تھے ہم ہیں ہم رہیں گے تو وہ چیوں کہتے ہوں چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے آج کیا آپ مان سکتے ہیں کہ کل کو اگر ایک لاکھ جونٹ چاہیے بلڈ ڈونیٹ تو ہمارے ان بچوں نے ساہ سنگت نے ایک لاکھ فارم آلڈی بھر چکے ہیں کہ تین تین مینے کے بعد ایک لاکھ جونٹ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں ہم کوئی اپنی مشوری نہیں کر رہے بہت لوگوں کو ڈر لگا ہوا ہے گرو جی آگے بڑھتے جا رہے ہیں لوگ تو ان کو بہت ماندے لگے ہیں ارے پھر بھی ہم نے کوئی راجہ تھوڑی نہ بننا ہے ہم تو ایسی سیوہ دار ہیں اور ایسی سیوہ دار رہ کے سماج کو بدلنے کے لیے ہاتھ جوڑتے رہتے ہیں سارے دھرموں کو منواتے ہیں کسی دھرم کی نندہ چگلی نہیں کرتی کہ ہر دھرم اچھا ہے اب پانی کہہ دو تو اچھا ہے اور جل برا ہے وارٹر برا ہے آب برا ہے نہیں نا اگر پانی سوادست ہے اسی کلاس کو پانی سمجھ کے پیلو جل کہہ کے پیلو وارٹر آب کہہ کے پیلو وہ پیاس بجھائے گا سوادیک جیسا دے گا تھنڈک پہنچائے گا تو اسی طرح ہمارے دھرموں میں اللہ وحی گرو رام سے گوڑ سے جوڑنے کی پریرنا ہے کہیں تقرار نہیں کہیں جگڑا نہیں کہیں نندہ چگلی نہیں تو سائم مستانہ جی داتا رہبر نے یہاں سچا سودا بنایا اس کی نیم رکھی کہنے لگے بھئی آپ تو محنت کی کمائی کیا کریں گے اب پسو تھے ڈوڑ کے لئے کچھ کچھ ویسے اوارہ پسو گھومتے کچھ جنگلات کے پسو تھے سیوہ دار ان کا گوبر اکٹھا کرتے اور اپلے پاتھیاں پنجاب اچھ گیندے پاتھیاں اس گوبر کی بناتے اور ایک جیپ بھر کے شہر میں سرسا میں راؤنڈ لگاتے اپلے لے لو بھئی اپلے سچے سودے کے اپلے تو لوگ بڑی خوشی خوشی خریدے تب گیس چلہ تو ہوتا نہیں تھا بن چھٹی سے یا ان اپلوں سے ہی آگ جلائی جاتی تھی تو وہ بیچتے جو جمین تھی اس پہ کتی بڑی کرتے اور سائنچی رحم و کرم کے نظارے دکھاتے ہی رہتے کئی بات لوگ محنت کرتے سیوہ کرتے مکان پہ سارا دن لگے رہتے ہاں شاوہ پھتر شاوہ بیٹا آپ کو کوک کھلائیں سارے خوش ہو جاتے کہ بھئی نئی چیز کھلائیں ہوتا کیا آٹے میں تھوڑا گھڑ گھول کے موٹے موٹا آٹا تھے بڑیوں میں لگا کے اور اندر پھینک دیا جاتا اور وہ بن جاتا جب موٹا موٹا روٹ کہتے جیسے پنجابی میں روٹ وہ بن جاتا موٹا موٹا اور شام کو سب کو دیا جاتا لے بھائی لے بھائی کو کھاؤ جو شردہ دڑ جگین والے وہ کھاتے تو ان کے رو کٹ جاتے اور کئی گندو پرندو میں ہی رہ جاتے وہ گندو پرندو میں ہی رہ جاتے کیونکہ ان میں سیوہ دار بتاتے کہ جیسے ہم کھاتے جاتے سیمڑ میں جو من لگتا جو نجارے آتے جو لجتے آتے وہ کہنے سننے سے پڑی تو سائن جی ایسے کھیل کھیلا کرتے یہ سچا سودا کوئی پارٹی یا نیا دھرم نیا مجب نہیں ہے نہ تھا نہ ہوگا نہ یہ کوئی راجنیتک منچ ہے تھا نہ ہوگا کوئی یہاں راجہ بننے کیلئے نہیں کر رہے ہاں سماج کے صدہار کے لئے دن رات سارے ایک کی ہوئے ہیں ایک سو چھ مانمتہ بھلائی کے جو کارے چل رہے ہیں سماج میں بدلا آئے سماج کا بھلا ہو وہ کار دن و دن بڑھتے جا رہے ہیں اور ستگر مولا نے چاہا تو آج بھی کچھ نئے کارے لاغو کیے جائیں گے اور آپ کا پیار آپ کی محبت اس پرم پیتہ پرم آتما سے اللہ رام مالک سے بڑھتی جاری اور یہی اس سے دعا ہے دن دگنی راج چوگنی آپ کی پریت اس پرم پیتہ پرم آتما سے بڑھے اور سینکڑ گنا وہ آپ کی جھوڑیاں بھرتے رہیں برکتیں ڈالتے رہیں نیکی کے راہ پہ چلاتے رہیں یہی ان سے دعا ہے یہ ایک ایسی جگہ سائی مستانہ جی مہاراج نے بنائی یہاں چار لوگ بیٹھے ہیں کہے اللہ تو دوسرے بھی سر جھکائیں گے دوسرا بولے گا وحی گرو تو اللہ بھلا بھی سر جھکائے گا تیسرا کہے گا رام تو اللہ وحی گرو دونوں سر سات جھکائیں گے چوتھا کہے گا تو چاروں سر جھکائیں گے یہی ایک ماتر جگہ ہے ورنہ تو کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے ایک دوسرے کے اسطان پہ جاتے نہیں لوگ جاتے ہیں تو رام رام گاتے نہیں لوگ مسجد میں جا کوئی رام رام نہیں گا سکتا مندر کے اندر آکے کوئی اللہ ہو نہیں بلا سکتا بچ گردوارے آکے کوئی گوڑ گوڑ نہیں گا سکتا اور چرچ میں جا کے کوئی وحی گرو فتح نہیں بلا سکتا دنیا میں یہ ہے دیکھ لو ایسا ایک وار سائن جنہیں کسی کو بھیج دیا سسنگی تھے ہندو بھائی تھے دھوتی باندھی ہوئی تھی کہتے جب مسجد میں سجدہ کر مسجد میں سجدہ کرنے چلا گیا پرم بیتج نے ایک وار ایسا کھیل کھیلا تو وہ سجدہ کرنے چلا گیا جیسے سجدہ کر کے واپس ہوا اس کے پیچھے پیچھے بالتی اور جھاڑو لے کے لوگ مسجد کو ساف کر رہے کہتے گندہ بندہ آگیا تو ہم یہ کسی دھرم مجم کی نندہ نہیں کر رہے کہ ایسی دھرموں میں لکھا نہیں ہے ایسا کچھ بھی کہ ایسا کرو گرو سہوانوں کی بات سن لو کیا کہتے ہیں اول اللہ نور اوپایا پویتر گرو بانی میں کیا شبد آ رہا ہے بھائی گرو نہیں اول اللہ نور اوپایا قدرت کے سب بندے ایک نور تے سب جگ اپجیا کون بھلے کون مات اور پویتر گرو بانی میں رام شبد سب سے جہدہ آیا ہے کوئی سجن پڑھ لے ہم نے تو پڑھا ہے پویتر گرو بانی کو پویتر گیتہ کو چاروں پویتر بیدوں کو پویتر بائبل پویتر قرآن شریف قرآن مزید بہن سے پویتر گرمتوں کو پڑھا تو رام شبد سب سے زیادہ ہے تو بتائیے ہے نا روحانی سوخی سنتوں کی بات سچی کہ ہم سب ایک ہے ہمارا مالک ایک ہے پتہ نہیں لوگ جگین چون نہیں کرتے دھرم یہ سکھاتے ہیں جو سائم مستان جی مہراج بتائی ہندو دھر میں کیا کہا ہے کہ دنیا کی اتبتی کیسے ہوئی مالک نے کال مہا کال کی رچ برمہ جی کو بنایا سرشتی کی رچ نا ہوئی تو اس دھرتی پہ سمبھے منو اور عورت ست روپا سمبھے منو عورت ست روپا برمہ جی کے پتر پتریاں اس سے آگے منو منو شی کی جات بڑھتی گئی اس لیے ہماری جات کو کہتے ہیں ہندو در میں منو شی تا اسلام در میں لکھا ہے کہ آدم اور حبہ اس دھرتی پہ بھیجے گئے یا نکالے گئے یا جو بھی تھیوری ہے کہ ان سے ہی ہماری جات بنی اس لیے ہماری جات کو کہتے ہیں آدمیت اور سکھ در میں گرو سیوانوں نے کہا مانس کی جات سب ہے ایک کو پہچان ہو ہماری جات مانس ہے سب کو ایک سمجھو بات وہی ہے بھاشا بدل بھی گئی ہم سب ایک ہیں انسانیت ہماری جات ہے آپ کو لگا کہیں فرق کہیں لگا کی کسی دھر میں کچھ الگ لکھا ہے اب جیسے جنگل ہے اس جنگلات میں شیر گھوم رہا ہے چیتا ہے نیل گائے ہے خرگوش ہے ہیرن ہے اور بہت سے پسو گھوم رہے ہیں جو کیا جب آپ کسی کو بتاؤ جنگل میں گھوم رہے ہیں بولوگے شیر گھوم رہے ہیں جیتا ہاتھ نہیں کیا کہوگے آپ پسو گھوم رہے ہیں جانور گھوم رہے ہیں کیونکہ ان سب کی جات ہے پسو یا جانور پیڑ پیڑ پہ پکشی بیٹھے ہیں آپ بولوگے یا پیڑ پہ کیا بیٹھا ہے آپ بولوگے کاغ بیٹھا ہے کبوتر بیٹھا ہے فلا 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 نہیں کیا بولوگے پکشی بیٹھے ہیں اسی طرح ہماری جات انسانیت آدمیت ہے یہاں کسی کو مائی کی پہ کھڑا کر لو وہ کیا بولے گا میرے بہین بھائیو میرے بزرگ ماں باپ بزرگو میرے بچوں کی سمان بچوں وہ یہ تو نہیں بولے گا میرے ہندو بھائیو مسلم بھائیو سکھ بھائیو عیسائی بھائیو بولے گا کوئی نہیں بولتا بولنے میں بھی مان لیتے کہ ہم سب ایک ہیں لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں ایک دھرم وہاں کوئی گھومتا اپنے وڑا ملجی اپنے وڑا اس کا مطلب باقی کس کے وڑے ہیں پکا دیکھا ہم نے اپنے وڑا بھی در ارے سارے ہی اپنے ہیں تیری سمجھ میں نہیں آتا کسی ایک دوسرے کے بلڈ لگاؤ بلڈ گروپ سیم ہندو کا کون مسلم کے مسلم کا سکھ سکھ کا عیسائی کے ایک دوسرے کو لگ سکتا ہے تو بتاؤ ایک دوسرے میں فرق کہاں ہے کیا پسو کا خون آدمی کے لگتا ہے ابھی تک تو لگتا نہیں اور نہ ہی لگے ورنہ آدمی سارے پسو کو نجوڑ لے گا تو اس لیے سائی مستان جی مہاراج نے جو روحان جام چلوایا شاہ سلام جی داتا رہبر نے اور اس ایک کا مطلب یہ کہ ہم سب ایک ہیں اور ہمارا مالک ایک ہے جس نے یہ دھارن کیا گرب سے دھارن کرو درکے نہیں کہ ہم سب ایک ہمارا مالک ایک ہم یہ ماننے والے ہیں ہم سب کوئی الگ مطلب نہیں الگ دھرم جات مجب نہیں انسان کئی لوگ پوچھتے ہیں ستسنگیوں سے آپ اپنے آپ کو انسان کہتے ہم کیا انسان نہیں آپ کو لگتا ہے کہ آج دنیا میں انسان ہیں سو میں سے کتنے ہوں گے بہت کم کسی کو روڑ پہ تڑکتا دیکھ جانا یہ انسانیت ہیں کسی کو تڑکتا دے کے خوندان دینے کی بجائے بھاگ جانا بھاگ کے اپنا چہرہ چھپا لینا کہ یہ انسانیت ہے بینا وجہ کسی لیٹی ہوئے روڑ کے اوپر گاڑی چڑھا دینا کیا یہ انسانیت ہے کسی کو راکششوت کی طرف نوچ ڈالنا کیا یہ انسانیت ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لہو لہان کر دینا کیا یہ انسانیت ہے نہیں یہ شیطانیت ہے لوگ پوچھتے پھر ہم کیا ہیں آپ انہیں کہے تو نہیں سکتے لیکن یہ جرور بتا سکتے ہیں انسان کا مطلب ہے دین دکھیوں کو تڑکتا دے انسانیت ہے مانوت ہے تو یہی روحانی جام سے چلایا گیا کہ آپ اس کو مانیں اپنے لائف میں اپنے جندگی میں اپنائیں اور سنتالیس نئے کارے کریں بھلے کارے کریں پیڑ لگاؤ خون دان کرو جب بھی سمیں ملتا یہ کام کرتے رہو تو جندگی میں آپ وہ کارے کرتے رہتے سال میں بارہ پیڑ لگا دو ایسے ایسے جو چیزیں بولی گئی ہیں ان کو فولو کرو تو جگینا مالک آپ پہ رحم و کرم کی مسئلہ دھر برسات کرتے رہیں گے انسان کو اپنے جمیر کا سچا ہونا چاہئے مخوٹ پہنے دنیا میں بہت لوگ گھومتے ہیں اور مخوٹ اتنے طرح کے ہیں کہ آپ پہچان نہیں سکتے دکھنے میں سیدھا سادھا بھوڑا بھوڑا مخوٹ ہوتا ہے پر ہم آپ کو سچی بات کہتے ہیں آپ نہیں بتا سکتے اس مخوٹ کے پیچھے کوئی راکشش ہے کے دیو بتا کچھ پتہ نے یہاں انسانیت کا مخوٹ پہنایا ہے جس نے دوبتی انسانیت کو ہزاروں سیکنوں بار بچایا ہے یہاں اتنے بھگت جو بیٹھے ہیں پتہ نہیں کتنے ان میں ہیں جو دوسروں کی گندگی صاف کر کے آئے ہیں پتہ نہیں کتنے بھائی بہن بچے ہیں سکدو سماج کے بچے کھون دان کر کے پتہ نہیں کتنی جندیوں کو بیماری سے نزا دلوائی ہے یہاں وہ بچے بیٹھے ہیں جنہوں نے نیاسروں کو آسرہ دیا مکان بنا کے دیئے پورے پورے گھر بنا کے دیئے ہیں 106 مانوطہ بھلائی کے کاریاس شاست نام شاہ مستان داتا رہبر نے چلوائے اور یہاں بہت ایسے بچے ہیں جو ان کو فالو کر رہے ہیں اور ان پہ چل رہے ہیں یہ آسان کر نہیں ہے کیا آپ نے دنیا میں سنا ہے بیواز شادی کی خوشی کے دن لوگ یہ فارم بڑھتے ہوں کہ میرے مرنے کے بعد آنکھیں نکال لینا میرے مرنے کے بعد پورا شریع دونیٹ کر دینا میڈیکل سائنس کو کبھی سنا ہے ہم تو جب تک جندگی وہاں جی کیا تب بھی نہیں سنا اور بعد بھی نہیں سنا دنیا میں سوائے شاہ ستنام شاہ مستان جی کی پیار وں کی یہ ایسا کر رہے ہیں کئی کہتے گرو جی شید بڑھائی کر رہے ہیں بڑھائی اس بھگوان کی جو یہ کر واتا آدمی میں ہمت نہیں ہے کہ ایسا کام کر سکے شادی والے دن تو بانڈے ہیرو ہوتا ہے ہر کوئی اور کھا پی کے نشا کر 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 گوبر میں بجا دیتا ہے باجہ یہ ہے دلہ راجہ ہم نے دیکھا ایسا مجھے آر دوست پلا دیتے ہیں چلو دلہ راجہ بچ بھی جائے گا تو اس کے سگے سمندی تو یہ کام کرتے ہی کرتے ہیں اور اس کو بھی پتہ نہیں چلتا کرتا ہم نہیں کہتے کہ خوش نہیں ہونا چاہیے لیکن کیا یہ نوجوانوں کا دل گردہ الگ نہیں کہ جیتے جی گردہ دان کا پرن کرتے ہیں مرنے کے بعد سریر دان آنکھے دان کا پرن کرتے ہیں وہ بھی شادی والے دن کئی تو خون دان کر کے آتے شادی سے پہلے یہ بے مثال نہیں تو اور کیا ہے یہ سب شاہ ستنام شاہ مستان دات رہبر کی سچی شکشا ہے کس کو معلوم تھا یہ چیزیں کرنے کا کس کو گیان تھا آپ میں سے بہت بزرگ بیٹھے ہوں جنہوں نے شادیاں کروائی کہتے ہوں کاش اب کرواتے تو مجھا جاتا ہم بھی یہ دان کرتے تھے تب سوجی نہیں آئی ہوتا ہی ہے ہر کسی کو ہوتا ہے جن کے اندر جذبات ہے جن کے اندر نہیں وہ تو بڑھیا ہو گیا تو بھائی ایسے جذبات انسانیت کے سروتن جذبات ہے جو شاہ سک نام شاہ مستان جی دات نے اس مرشد کامل کا جتنا ستکار کیا جائے جتنا ان کو نمن کیا جائے اتنا کم جن نے آج کے دن سچا سودہ بنایا جام انسان پھلایا جس سے لوگ مانتے نہیں لیکن مردے بھی جندہ ہو ٹھو لوگوں کو اتراز ہے کہ ایسی بات کیوں کہتے ہو اب ایسا ہو رہا ہے تو تبی کہا جاتا ہے آپ پرتکش ان لوگوں سے مل سکتے جن کے ساتھ ایسا ہوا پرتکش کیسے ان کے ساتھ ہوا وہ بچے اب بھی ہیں ایسے ایسے بھیانک روگ ڈاکٹروں کے بھی روگ ہوئے تو وہ بھی آج جو کہ تو جیسے تھائرڈ کا کینسر ہو گیا کیا اور کئی تر کینسر ہوئے آج بھی سیوہ کر رہے پیپڑے گل گئے اس کے بابزود رام نام سے روحانی جام سے ٹلی ہو گئے تو وہ کیوں انکار کریں گے اور کیوں جھوٹ بولیں گے ان کے پاس ساری فائل ہیں پھر بھی اگر آپ نام آنو تو نام آنو ہم کا من ہے نام آنو نہیں مانتے تو لیکن ایسا ہو رہا ہے شاست نام شاہ مستان جی داتا نے جو گرومنتر دیا جو روحانی جام بھلایا اس کی وجہ سے اور یہ دنیا تک ہوتا ہی رہے گا ہم گرنٹی نہیں دیتے اور ہم نہیں کہتے کہ ایسا چمتکار ہوگا جتنے بھی آج نام لینے والے بیٹھے ہیں ہم نہیں کہتے کہ ایسا ہوگا پر یہ گرنٹی ہے اگر آپ سمن کروگے روحانی جام بھی لیتے ہو بچنوں پر پکے رہوگے تو سائن مستان جی نے بولا ہوگا جرور پر کیا ہوگا وہ جانے گا جو دیکھے گا کرے گا بھگوان پاؤ گے آپ فقیر تو بتانے والا ہے فقیر نہیں کہتا کہ میں کوئی چمتکار دکھا دوں وہ دکھاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے جو دڑ جگین رکھتا ہے شردہ جگین یہی ہے جو مالک کے تمام نظارے آپ کو دلا دیتا ہے تو بھائی بچنوں پہ رہتے ہوئے دڑ جگین کے ساتھ جو آگے بڑھتے ہیں وہ ہی مالک کی تمام خوشیاں برکتوں کو حاصل کرتے ہیں تو شاہ مستان جی داتا رہبر یہ روحانی دھام روحانی سوفی کولیز سچا سودہ یہاں جو بھی کارے ہوتے ہیں مانوطہ بھلائی کے لیے برائیاں چھوڑانے کے لیے یہاں پتہ نہیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو نشے میں دھوت رہا کرتے تھی پتہ نہیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو ٹھکی بیمانی برشتا چار سے ہی جندگی جیا کرتے تھی اور آج ایمانداری سچی بھاونا انسانیت اور سارے نشے چھوڑ کے رام نام سے جندگی گجار رہے ہیں ان کی جندگی میں نہیں ان کے پڑیواروں کی جندگی میں بھی بہار اچھائی ہوئی کوئی جندگی بخش دے اس کا رن کوئی کیسے چکائے گا ایکسی رن سے بچ گیا پتہ نہیں کیا ہونا تھا اور کیا ہو کے رہ گیا صرف تھوڑے سے میں دکھ کٹ گیا جرہ سوچ اس کے پاس کسی کی باجو کٹ جاتی کسی کا پیر کٹ جاتی کوئی چار پائی پہ ساری عمر گجار تھا پر مالک رحم و کرم ہوا رام کا نام ایسا لیا کہ اس نے جرہ سے قرون جرہ سے کٹ سے سارا کرم بدل گیا پہاڑ سے رائی میں بدل گیا تو کیسے کرے گا وہ شکرانہ کیا وہ اپنے ہاتھ پاؤ پیسے دے کے نئے ایسے لگا سکتا لکڑی کے لگ سکتے کچھ اور لگ سکتے لیکن وہ چیز نہیں ہو سکتی جو قدرت نے بنایا ہوتا ہے تو یہ تو پوسیول نہیں کہ ایک ہی طریقہ ہوتا ہے بچنوں پہ پکے رہیے جس نے ایسی جندگی بخشی رحم و کرم کیا شکرانہ کرتے رہیے اور مانوتہ بھلائی کے کاریوں پہ دن رات لگے رہیے تا کہ ان سے آپ کو تمام خوشیاں حاصل ہو سکیں تو بچنوں پہ جو رہتے ہیں بچنوں کو جو مانتے ہیں مالک انہیں ہی خوشیاں بخشتے ہیں ایک ہوتی دکھاوے کی بھگتی ایک ہوتی موقع پرست بھگتی جب ضرورت پڑی تو بھگتی کر لے ضرورت نہیں تو بھگتی کی ضرورت نہیں گھاٹا پڑھنے لگا پھر دیکھو رام 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 ہم جیسے یہ بھوکم پایا ہم گزرات میں گئی تھی وہاں 145 کام لگ بھگ مہینہ ڈیڑھ مہینہ وہاں سیوہ کی اور وہاں جب ہم گئی تو اُس سمیں بھی ایک بہت بڑا جھٹکا آیا تھا اور ٹینٹ میں سیوہ دار تھے ہم باہر بیٹے بات کر رہے تھے ایسے لگا کسی نے بم گیر آیا بہت بڑا بہت جبردست آواز آئی تھیں اور چھوڑو ٹینٹ سے سارے نکل کے بھاگ لئے دن دن سد گرو ہم نے کہ آپ کون سی کوٹی گر رہی ہے ٹینٹ لگا ہوا ہے اور وہاں جن کے گھر گئے تھے بیچاروں کہ ایک ایک گھر سے کوئی دو مر گئے کہیں ایک مر گیا کہیں سات مر گئے ایسا تھا ہم ان دوستی رکھتے ہو سمبھاڑ کرتے ہو تو وہ آپ کی سمبھاڑ کرے گا قدر سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہو تو اس کی چھیڑ چھاڑ پھر بہت بڑی ہوتی ہے لیکن انسانیت کے ناتے ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ایسے دکھ درد میں شامل ہو کے ان کے دکھ درد تو پیاری سا سنگ جیو مہارا سنگ بھوکم پایا سرسہ میں گھگر ندی کا باند ٹوٹنے والا تھا سرسہ نیواسیوں کو پتا ہوگا سن ہمیں خیال میں نہیں شاید نائنٹی میں تھا کچھ نائنٹی کے بیچ میں نائنٹی سکس سو نائنٹی سیو ایٹ ایسا نام جی شاہ مستان دات رہبر کے آپ میں سے بہت سے پیارے بچے بیٹھے ہیں یہ گئے اور شاید کئی سو میٹر لمبا باند باند دی اور گھگر کے نکیل ڈال دی کہ تو ادھر نہیں آسکتی سب لوگ حیران تھے دنگ تھے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے سب لوگ چھوڑ کے بھاگے تھے سمان نکالنے کو تیار ہو گئے تھے لیکن وہ باند باند کے تب سے یہ شروع ہوا ہے لگ 96 یا 8 کی بات ہوگی ہمیں خیال میں نہیں وہ آپ کو سن سہی بتائیں گے سیوہ دار اگر خیال میں ہوا تو تب سے یہ چیزیں چل رہی ہیں مہار مہار سٹھ میں بھوکم پایا تھا لاتور یا کسی سیڈ میں تب بھی سیوہ دار گئی تھے تو ہر جگہ سیوہ دار پہنچتے ہیں اور اب بھی پہنچیں گے سمان وہاں جا رہے ہیں نیپال میں بحار میں سیوہ دار جا رہے ہیں وات میں پہنچ چکی ہیں اور وہاں کوشش ہے کہ شاید ابھی پتہ نہیں ہمیں کہ وہ کہہ رہے تھی ایک پورا جلا ہے وہ آپ کو دے دیں گے آپ پورے مکان بنا دیجئے لوگوں کو وہاں بچائیے لوگ بھاگ رہے ہیں ان کو سمجھ جائیے تو سیوہ دار وہاں پہنچ رہے ہیں اور یہ شاست نام شاہ مستان داتا رہبر نے کیا انڈی وان نیک بار میں آرمی کے دس لوگ پہنچ گئے تھے چھوڑ چھوڑی کستیوں پہ بڑی کستی پہ سبھار ہو کے پیڑوں سے اتار اتار کے ان کی جندگی بچائی تھی ڈاکٹر تھے بیچ میں ٹیم کے ہم تب جانا چاہ رہے تھے اور جگہ پہ گئے لیکن وہاں کہنے گرو جی possible نہیں وہاں کوئی سادھ نہیں ہے کہ آپ کو پہنچ پائیں تو پیاری ساتھ سنگ جی یہ سب نیکی بھلائی کی کام کرنا کہنا آسان ہوتا ہے لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں اور سیوہ دار وہاں تو یہ سچا سودہ کسی کیلئے خطرہ نہیں ہے گھبرا امت ہم ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتے ہیں نہ یہ کوئی الگ سے سرکار ہے نہ یہ الگ سے کوئی دھرم دین مجب ہے اور نہ ہی کوئی ان کا الگ سے راجہ ہے اس راجہ میں رہتے ہیں جو دیش بھارت دیش کے ناغری کے سب کے سب اور بھار دیش کے ہی ساتھ مل کے پوری دنیا میں اس دیش کی سنسکرتی کو پھلانا چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش ہماری سنسکرتی ہمارے درم سربوتم ہے اور کوئی راجنیتی کوئی یہاں راجہ پاجہ کوئی بھی نہیں ہے سو یہی شکشہ ہے یہاں ان کو دکھدور کرنے کی کوشش کرو ان کے دکھدور کرنے کی تو سائی مستانہ جی شاہ سرام جی داتا کا یہ در اپنے آپ میں ایک الگ سیوہ کا در ہے انسانیت کا در ہے ان کے جذوات جبردست ہیں ان کے جذوات انسانیت سے پریپورن ہیں جب یہ سارے سیوہ در سیوہ کرتے ہیں تو پھر پرواہ نہیں کرتے اپنے آپ کی پر وہ مالک پرواہ کرتے ہیں وہ جانے اس کا کام پھر لگ جاتے ہیں تو کونہ خود کے پرنس کو باہر نکال لاتے ہیں آپ اس کی ویڈیو فوٹو دیکھ سکتے جو کون کھون دنے والے تھے شاہ سرام دی کتنے سپل فر فور سو کے نوجوان تھے ویڈیو بھی ہے شاید کسی نے دکھایا تھا تو حالان کی ان چیزوں کو آگے بتایا نہیں جاتا جتنا ہوتا ہے کہ ان کو چھپا کی رکھو یہ صرف کچھ لوگوں کا جو برائی کی دکانے کھولے بیٹھے ہیں اگویس ہیں کہ ہم ہیں تو دوسرا کوئی نہیں ہونا چاہیے یا نشے کی دکانے کھولنے والے لوگ کیونکہ یا کروڑوں لوگ نشہ چھوڑ چکے کئی کہتے آپ کے پاس پروف کیا آپ کہ دیتے ہو کہ نشہ مافیا ایسا کرتا وہ کرتا چھوٹا پروف ہے کہ پانچ کروڑ لوگ نشہ چھوڑ گئے ایک دکان کے پانچ کروڑ گرہ کم ہو گئے چھوٹا پروف ہے اور جگہ جگہ ایسا ہو رہا ہے کہ ستسنگ میں آکے لوگ کوشش کرتے تھی کہ نشہ بانٹا جائے کئی جگہ ستسنگ ہوتی تھی تو پیار ستسنگ جیو یہ سائن مستان جی شاست رہی رہی ستسنگ 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 چلایا ہے بنایا ہے اس میں سب کا بھلا کرنے کے لئے کسی کا برا تو سوچ بھی نہیں جاتا یہاں ہر دھرم کا ستکار ہر کسی سے پیار ہر کسی سے محب کا پاٹ پڑھا جاتا ہے شکشہ دی جاتی ہے انسانیت کی کالج ہے جس میں پڑھا یا جاتا ہے انسانیت کا پاٹ یہ سب کالج ہے یہاں روحانیت کا پاٹ پڑھا کے انسان کو بھگوان تک پہنچ جاتا ہے یہ وہ سکول کالج ہے یہاں گم چنتہ تینشن کو مٹانے کا سچا سب پڑھا جاتا ہے یہ وہ سکول کالج ہے یہاں اگلا جہانی نہیں یہ جہانی سمر جائے ایسا راستہ بتایا جاتا ہے یہاں کے سیوہ دار سدگر مولا شست نام شاہ مستان داتا نے ایسا کر دکھایا نیاسروں کو آسرہ جن کے بچے نہیں تھے ان کو بچے دود ہم یہ نہیں کہتے کہ سوارت پورا کر رہی نہیں جینے کے لئے کچھ سوارت بھی ہوتا ہے اگر آپ یہ سوچو کہ میں روٹی نہیں کماؤں گا تو کھاؤ کی لئے پر اس کو گرد نہیں مانا جاتا وہ ہمارا فرض ہوتا ہے وہ سوارت نہیں ہوتا کرتوے کہلاتا ہے تو ایسے کرتوے کا نرواہ کرنا سچے سائن داتا رہبر نے سب کو سکھایا ہے جو وچن سنتے ہیں وچن سن کے عمل کرتے ہیں ان کے جنموں جنموں کی پاپ کر جایا کرتے ہیں